بندے کہتے رہے ہیں زمانہ کہتے رہے ہیں بھائی علی و علی اللہ جو پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ایجنٹ ہے کبلہ کی موجودگی میں بہت متقی سید جن کا میں خود فہن و مالک داؤں کبلہ سنین شاہ صلی اللہ بھائی اگر علی و علی اللہ کہنے والا ایجنٹ ہے علی و علی اللہ پہ مجلسیں پڑھنے پڑھانے والے امریکہ کے ایجنٹ ہیں غدیر والا جلسہ علی پہ تھا کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا آپ سلامت رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں غدیر میں اچھا آج کی مجلس ہے نا جی اس کے بانی یہ ہے خان سہبان توجہ فرما رہے ہیں مقام لنگر والا مجلس حسین ابن علی علی علیہ السلام یہ موضوع ہے خطیب مولوی انسر آباد توجہ فرما رہے ہیں جو جلسہ وہاں پہ ہوا اٹھارہ ذل حج با مقام غدیر خوم بانی لا الہ الا اللہ خطیب محمد الرسول اللہ موضوع علی ان ولی اللہ آٹھ گھنٹے دا خطبہ آٹھ گھنٹے دا خطبہ جی جنہ تیرے نبی پڑھے آٹھ گھنٹے کا طویل خطبہ آمنہ کے لال نے اپنے زندگی کا طویل ترین خطبہ پڑھا ہے قدیر پہ کتاب میں پانچ سات ورکن جنت لکھیا پہ کیسے پلانوں کے ممبر پہ یہ پلان کا ممبر تخت بلکیس سلمان ابن دعود کے لیے آصف بن برخیل آیا تھا نبی چاہتے تو ارش اتار لیتے پلانوں کا ممبر کیوں بنایا ہر وقت عرب والے اونٹوں میں رہتے ہیں پلانوں میں رہتے تھے نبی کا پروگرام تھا جب بھی کوئی پلانہ دیکھے اسے اعلان یاد آئے تھوڑا تھوڑا تُسی بُلے سو تے میرا ہی پڑھیں دیں یہ دل کرب توجہ فرما رہے ہیں غدیر وہ جلسہ ہے جو لا الہ الا اللہ نے کروایا موضوع دیا ہے اپنی حبیب کو علی و علی اللہ اب مادرہ سے میں کہوں گا مجھے بتا یہ جلسہ کس کے اشارے پہ ہوا یہاں کہوں نے جینٹ تھے بھئی خدا کا خوف کرو علی سے نہیں ہٹنا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں شہد مجلس لائیو چل رہی ہو جہاں جہاں میری آواز پہنچے علی مولوی کے کہنے پہ کبھی نہ چھوڑنا قبر میں مولوی نہیں آئیں گے علی آئے گا ہاتھ دو گئی ہے بندے سوچنے سمجھنے لگ گئے ہیں بھر جس کے نوکر تیری اکل میں نہ آئے جس کے گھر کے برتن تیری سمجھ میں نہ آئے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ عراف میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے اگر دعوت پہ نوکر تیرے گھر آئیں انہیں کہہ دے غیرہ ناظرین انہ یہ تیرے برتنوں کی طرف نہ دیکھیں جو برتن دیکھنے کے قابل نہ ہوں سارے نہیں سمجھے وہ تخت پہ بیٹھنے کے قابل کھا جس علی کے برتن تیری اکل میں نہ آئے جس کی سواریاں تیری سمجھ میں نہ علی مدینے سے غیبر آئے گھوڑے کے اگلے قدم غیبر پچھلے مدینے مولوی علی کو چھوڑ گھوڑے کی بات کر وہ موڑ بنے اتھو رہتا ہے توجہ فرما رہے ہیں سارے بولو سارے بولو اللہ آپ کو سمجھے نوکر سمجھ میں نہیں آئیں کہ رب کعبہ علی و علی اللہ دین کا مرکز اور محور ہے بنیاد تشیع ہے علی کی ولایہ نوکر ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے یہ لنگر والا اس وقت گیارہ بچ کے ستائیس منٹ ہو رہے ہیں میرے پاک خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس گیارہ بچ کے ستائیس منٹ دس سیکنڈ پہ یہاں کوئی بندہ فوت ہو کون روح قبض کرے گا قرآن پاک یہ آیات ہیں آپ کے سامنے ملق الموت مولد یتوفاکم جب تم فوت ہوتیو تو ملق الموت آتا ہے جو تمہارا روح کا بزگر گیارہ ستائیس دس سیکنڈ پہ بندہ لنگر والے میں فوت ہوا کس نے روح کا بز کی بولو ملق الموت بلکل اسی ٹائم سیم اسی ٹائم بندہ سیوال میں فوت ہوا وہاں کون گیا ہے جھانگ میں مرا لاہور میں مرا لکھنو میں مرا نہیں سمجھ رہے کون پہنچ رہا ہے ملق الموت فرشتہ ہے وہ پہنچ رہا ہے اسی ٹائم بندہ یوکے میں مرا برطانیہ میں پھر ملق الموت پاسپورٹ بنوائے گا اسلام آبادہ بیسے جائے گا ایتھے ٹھپا لاؤ میں اتھے وانے کے روح کا بز کر رہا سمجھے ہی کوئی نہیں اسرائیل پاسپورٹ چاہیے وہ دوسری نہیں میں نے مولویوں سے پوچھا بھئی اوہ بندہ سیم اسی ٹائم لندن میں مرا ہے اور یہ کیسے جائے گا ویزہ لے کے انہوں نے کہا نہیں یہ پہنچ جائے گا میں نے کہا کیوں پہنچتا ہے کہا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو چھڑے بیٹھے صبح صبح اسے ویزوں کی ضرورت نہیں وہ پہنچ جاتا ہے ایک وقت میں ایک آن میں کروڑ جگہ پہ بندہ فوت ہو اسرائیل روح کو بز کر لیتا ہے حیاء کر علی چالیس جگہ افتاری خید میں سمجھا نہیں چلو میں اسے تھوڑا کھول کے بیان کرتا یہ جو روح کو بز کر رہا ہے ایک لہے میں کروڑ جگہ پہ یہ فرشتہ ہے نام اس کا کیا ہے حضرت ازرائیل رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ ایسے ہی ہے نہیں قبلہ فرما رہے ہیں مولوی انصر ازرائیل رضی اللہ نہیں ازرائیل علیہ السلام ہے یہ قبلہ نہ فرمائے پوری دنیا کے مسلمان یہی کہتے ہیں مولوی ازرائیل رضی اللہ نہیں سمجھے نہیں ازرائیل علیہ السلام ہے ازرائیل میکائیل جبرائیل اسرفیل یہ چار بڑے فرشتے ہیں اور یاد رکھنا یہ چاروں برابر نہیں جبریل سید ہے ہون من دوکھ لگنا ہے جیسا ہیتھے نہیں بول جبریل ہے سید الملائکہ سید میں مانا عربی کا سید دوسرے ہیں غیر سید ہیں وہ بھی فرشتے ہیں یہ بھی فرشتہ لیکن اسے شرف ہے یہ علی کا شاگرد ہے اس لیے آپ سلامت رہے ہیں اس لیے اسے سرداری ملی ہے اب جبریل سید ہے دوسرے نہیں اب یہ سارے برابر نہیں جبریل ملائکہ کا سردار ہے اس لیے دوسرے جیسے نہیں علی عرب کے کمیوں جیسا کیسے ہو رہا ہے توجہ فرما رہے ہیں علی سید القون ہے مصطفیٰ نے فرما یا علی تو قینات کا سردار ہے یہ چار فرشتے ہیں بڑے بڑے عزت والے ان میں ہے حضرت ازرائیل رضی اللہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے علیہ السلام یہ جو روح قبض کرتا ہے یہ حضرت ازرائیل رضی اللہ نہیں ہے پکی بات ہے نہیں ہے اس رفیل رضی اللہ لعلم پہ میرا ہاتھ ہے اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں جناب سلمان محمدی سلمان فارسی آئے یا رسول اللہ دروازے بطول پہ گیا تھا چکی چل رہی تھی چلانے والا نظر کوئی نہیں آ رہا تھا فرمایا تجھے نظر نہیں آیا وہ میں قیل تھا گھر جا کے سوچنا جن کے کمی رضی اللہ نہیں وہ خود رضی اللہ کیسے ہو رہے اس دروازے کے نوکر علیہ السلام ہیں اگر یہاں بات آگئی تو پھر کبلہ عمالی شیخ صدوق کا سارا لیتے ہوئے مجھے اگلی بات کرنا پڑے گا تیرے مولا امام جابر صادق علیہ السلام اللہ میں سنو صحابی نے پوچھا مولا یہ ملیکہ آپ کے گھروں کے نوکر ہیں توجہ ملیکہ آپ کے نوکر ہیں فرمایا یاد رکھ ان الملائکت قدامنا وقدام محبینا یاد رکھ فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں جو ولیون ولی اللہ پڑے اس کے بھی نوکر ہیں ہمارے غلامت